ہائی گائنز میں امید کہ تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے جانب پر نیز چینل کو سبسکرائب کریں انسٹر پر فالو کر سکتے لنگ میں جے گا ڈسکریپشن سیکشن میرے نام جادر میرے نام نادر تو ہی آر آج ہم جو ویڈیو کرنے والے بہت زیادہ کمال ہے شیئر سریڈی کا ویڈیو ایم کا ورسز ایف تھارٹی فائی فائٹر جٹ کمپیریزن بھائی ایڈی کا فرس ٹیلت فائٹر جٹ ہے اور پھر ایف تھارٹی فائیو آپ کو پتہ ہے امریکان ہے تو ان کے درمیان ہونے والا ہے کمپیریزن شیئر سٹڈی کا ویڈیو ریجن لنک میں جگٹ سیکشن میں بلکل بابا تو جلدی سے ویڈیو واش کرتے ہیں پہلے دوستو جس طریقے سے آگنک رڈارس اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی تقنیق میں جبردست ایوالیوشن آیا ہے اسی پرکا اب فائٹر جٹ کی تقنیق کو بھی اسٹیلت کرنے کی آوشکہ آ یہ بات ہے بلکل صحیح یہ ہے یہ ہوتا ہے ٹیکنالیجی کا حکمال ہوئی نا جس کے پاس ایک ریلائیبل اسٹیلت تقنیق ہے وہیں چین اور روس اپنی اپنی اسٹیلتی تقنیق کو لگتار پختہ کرنے میں لگی ہوئے ہیں تو وہیں بھارت بھی اپنے پہلے فیفت جنریشن ملٹی رول ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ایئر کرافٹ کی اسٹیلت ڈیزائن وہ فیس ڈیولپمنٹ کو پورا کر چکا ہے اور اب آگے اس کے پہلے موڈل کا پروڈکشن جلدی ہی شروع ہونے والا ہے اسے ویڈیو میں ہم بھار کے ایمکا اور امریکہ کے ایف تھرٹی فائیب 5th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ کی بیچ کمپیرزن تھے اچھا لیکن ہے لیکن کہ کوئی زیادہ پاہلے آپ کے لئے ایک سوال دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والا دیش کون سا یا اچھے اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساعتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اب چلیے شروع کرتے ہیں بھارتیے ایڈوانس میڈیوم کومبیٹ ائرکرافٹ یہ ایک سنگل سیٹ ٹوین انجن سٹیلڈ ملٹی رول جیٹ ہوگا جس کے پہلے موڈل یعنی مارک ون میں 5.5 جنریشن وہ مارک چو میں 6 جنریشن تقنیق ہوگی اس کا نرمان بھارتیے ہندوستان ایرانوٹکس لیمٹیڈ اچھا 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 اپنے مولا گا ہوگا اچھا 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 ملٹی رول کومبیٹ جیٹ ہے اس کا نرمان لکھیڈ مارٹن دوارہ کیا جاتا ہے بھارتی ایرکرافٹ شورٹ ٹیک آف اور بھرٹیگل لینڈنگ کرنے میں ابھی سچھم ہے اور اب دک اس کی ساڑھے ساڑھ سو سے جیادہ یونٹس بن چکی ہیں اچھا بہت زیادہ بہت زیادہ امریکن ایر فورس کی بیک بون بنا رہے گا اب دونوں ہی ایرکرافٹس کا سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن کریں تو پہلے دیکھیں بھارتی اے ایم سی ہے جس کی لمبائی سترہ دشملہ چھے میٹر ونگ سپین کی چوڑائی گیارہ دشملہ تیرہ میٹر اور اس کی اچھائی جمی سے چار دشملہ پانچ میٹر اچھا وہیں ایف تھرٹی فائیو کی لمبائی پندرہ دشملہ ساتھ لمبائی جیادہ ہے ہاں چوڑائی گیارہ میٹر اور ہائٹ چار دشملہ کہ جائے آدمی، ایف تھریسے ایف تھریسے ایف تھریسے کلوگرام گراس ویٹ بائیس ہجار چار سو اکتر کے لیے اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ اکتیس ہجار سات سو پچاس کلوگرام تک ہے دو نایی ایک راپس کو پاور دینے کے لیے انجنز کی بات کریں تو ایم سی اے کے پہلے ورزن یعنی مارک ون میں امریکن جی ای فور ون فور آفٹر وننگ ٹرو فین انجن کا استعمال کیا جائے اس ایک راپس کی نیٹس کے موڈیفائیڈ کیا جائے بھارت نے اسے سو کلو نیٹون سے جیادہ کا تھرسٹ پردان کرنے کے لیے موڈیفائیڈ کیا ہے وہیں اس کے دوسرے ویٹن کو سکھتے جینریشن تیکنیک سے لیے کئی دشووں نے بھارت نے ساتھ کام کرنے پر انٹریسٹ جگائے جس بہارت فرانس کے ساتھ مل کر سافران انجن کا استعمال کر سکتا میں بلے گا ترمیز ہیں اچھا اچھا بہتا جاتے ہیں کم ہے کم ہے بھے امکا تیز ہے کم ہے کم ہے بھے امکا زیادہ ہے کم ہے اچھا کم ہے امکا آگے بھے بھے امکا میں چودہ ہے ویپن لوکیٹنگ ہارڈ پوائنٹس ہے بھے امکا میں چودہ ہے ویپن لوکیٹنگ ہارڈ پوائنٹس بتایا چاہتے ہیں کم ہے کم ہے کم ہے امکا ساڑھے چھ ہزار کلو گرام تک ویپن لوڈ کیری کر سکتا ہے بھے امکا میں ایس ایٹ روکیٹ پوٹس انسپیکٹڈ ہیں ایڈ ایئر مسائلز میں یہ اصدر سریز کی مسائلیں فائر کر سکتا ہے یہ چودہ لگ جاری ہے یہ برمہوز ایسے انٹی اور ردرم مسائلز فائر کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں لیزر گائیڈیڈ بومز اسیزن گائیڈیڈ میونیشن وہ کئی طرح کے گلائیڈ بومز آدھی یہ یہ تیکنالوجی ہے یہ یہ نہیں ناوجی ہے واقعہ میں وہیں ایف تھرٹی فائب کی ایئر ٹو ایئر مسائلز میں یہ ایئر ٹو ایئر میسائلز میں یہ ایئر ٹو ایئر کی میٹیور سیریز کے لیزر گائیڈیڈ بومز ایزی ایم اور بی سکس ون نیوکلیئر بومز آٹیک آدھی پرکار کے نیوکلیئر بومز بھی کر سکتے ہیں بھائیڈیو ہوا ہاں نا زیادہ بات سٹینٹ ہے آہ 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 مجھے بات سمجھ آئیہ کہ جانکہ نہیں پسند آئیے ویڈیو کو لائک شہرا کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب انہوں نے یہ ویڈیو ختمہ بات ہے ریویو کی طرف یار بابا ایک بات بتاؤں آپ کو یہ جو ایمکا ہے نا اور ایف 35 ہے جو ایف 35 ہے وہ وزن زیادہ اٹھا سکتا ہے تھوڑا سا اور ایمکا زیادہ سا کم اٹھا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایم ایف 35 زیادہ وزن اٹھا ہے تو اس کی رینج کم ہو جائے گی سپیڈ کام ہے اس کی لیکن ایمکا کی اگر وہ وزن کم اٹھا رہے تو اس کی سپیڈ تیز ہے اس کی فائٹنگ کی رینج آدھا ہے اور اس کے اندر د کوئی ویپن بھی زیادہ لگ سکتے ہیں چودہ اس کے اندر دس لگ سکتے ہیں تو اس کے اندر دس دیکھو یار اگر انڈیا کے پاس یہ بند کے آ جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں یہ اس پہ ہائیوی ہو جائے گا ایمکا پہ ایمکا پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے وجہ دو میدے چار پانچ سالوں میں بند کے تیار بھی ہو جائے گا اگر ایمکا تیار ہوتا ہے تو انڈیا کو باہر سے تیاریں خریدنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اب یہ دیکھ لو آپ کو یہ ٹیکنالی سے لے اپنے مل میں ساپ کوئی چیار کر رہے ہیں صحیح کہ بھائی اور یہ خواب خود دیکھ لو نا اس پر کے مطلب کے آہم فیف جنریشن کا فائٹر جٹ اگر یہ بنا رہے ہیں اور وہ جب بنے گا تو یہ ایف تھارٹی وائی پہ بھی بھاری ہو گا بہلکل 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 آپ اندازہ لگا 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 ف تارٹی وائی کی ویلگی تو ختم ہو گئی جو ایمکا جو آ جائے گا وہی نا اور یار یہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں بتائیں ہیں میں کہتا ہوں وہ گ ہم ایسی تھی کہ شوق کر دینے والی تھی اہم کا وجہ دے جائے کہ یہ ڈی آ ڈی او اور ایرانیٹک کمپلیکس انڈیا جو آپ اس میں مل کے بنا رہے ہیں تو میں تھے انجین اس میں فرانس کا لگا رہے ہیں نہیں پہلے والے میں لگائیں گے امریکہ کا جو دوسرا اس کا ورجن بنے گا اس کے اندر انڈیا اور فرانس جرمنی اس سارے مل کے کام کریں گے مل کے کام کریں گے تھوڑی سی پارٹ سے بارسی بھی خریدیں پڑتے ہیں بلکل اس کی دیکھو نا سپیڈ بھی زیادہ ہے مدد چوبی سو کلومیٹر اس کی دو ہزار اس کی رینج بتیس ساڑھے بتیس سو ہے اس کی رینج جو ہے بھائی اڑنے کی شمطہ وہ تقریباً اٹھائیس سو ہے مجھے تو ایک چیز پساندی ایم کم ہے جو ہزی اتھیار ہے اس میں چودہ لگتے ہیں اس میں دس لگتے ہیں اتھیار زیادہ ہوں گے تو ایڈوانٹیج بھی زیادہ ہوتا ہے اور جدیر ٹکنالوجی ہے یہ آگے مجھے ایم کہ آگے لگا ہے مجھے خود یہاں پہ آگے لگا ہے تو بھی ہونے یہاں پہ بہت زیادہ آگے ہیں یہ نہیں کہ ہم کوئی تحریف کر رہے ہیں ایم کہ آگے دیکھو جو آپ یہاں پہ چیزیں بتائیں کہ اس لحاظ سے ایم کہ بہاری ایف تھرٹی فی یار یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا میں خود جہاز تیار ہو رہے ہیں وہ بھی جنگی تیار ہے وہی نا تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کہتارٹس کمپیریزن پر ادھر ویڈا ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رہے گی تو بائی